ریکارڈ بارشوں کے بعد دریائے راوی میں پانی کے سطح میں اضافہ ہو گیا شاہدرہ کے مقام پر چالی سے پچپن ہزار کیوسک پانی کا بہاو متوقع ہے تفصیلات بتا رہے ہیں ایم فرید ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فرید بتائے گا ہاں جی بالکل آج کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے دریائے راوی کی آپ کو اگاہ کرتا چلوں کہ ابھی تک جو ہے وہ سٹیل دریائے راوی میں جو ہے وہ پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ جو پلر ہیں مین پلر ہیں جو بریج کے وہ کل تقریباً کوئی آٹھ ہٹھ دتت فر جو دکھائی دے رہے تھے لیکن آج جو ہے وہ پانی تقریباً ڈیٹھ سے دو فر جو ہے وہ مزید جو بڑھتا ہوا یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس پلر پہ جو نشان لگائے گئے تھے وہ آج جو ہے وہ نشان نظر نہیں آ رہے وہ نشان ہے وہ سلاحبی صورتحال کے حوالے سے لگائے جاتے ہیں کہ پانی کی جو مقدارہ وہ کتنی بڑی ہے آج وہ نشانات یہاں پہ نظر نہیں آ رہے کل ہم جب یہاں پہ پہ پہنچے تھے تو وہ نشانات واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے لیکن آج جو اس پلر پہ جو نشانات ہے وہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہے اگر دوسری جانب برانے راوی پل سے جو پانی کا بہاؤ اگر کیمرمن دکھا سکے تو یہاں پہ پانی کا بہاؤ بھی اس وقت جو ہے وہ خاصہ تیز ہے دوسری جانب سٹل اگر بات کریں یہاں پہ اردگرد آباد جو ہے وہ خانہ بدوشوں کی بستیوں کے ہٹائے جانے سے تو ابھی تک کوئی بھی زلی دزامیہ کی جانب سے کوئی بھی عملی اقدامات ان بستیوں کو ہٹانے کے لیے نہیں کیے گئے پانی کی سطح جو ہے یہاں پہ مسلسل جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر اس ایریا میں اس مقام پہ اگر سلاحب آتا ہے تو اس کے اردگرد کی جو آباد جی ٹھیک ایم فرید شکریہ آپ کا آپ میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے